انیس سو ستانوے کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن تھا کیونکہ بار بار کے مارشالوں کے درمیان قائم ہونے والی جمہوریت اب انتہائی ذاتی سیاسی مفادات کے درمیان راستہ بنانے میں مشکلات کا شکار تھی وہ اسمبلی جسے پانچ سال چلنا تھا وہ ہر دوسرے سال میں ٹوٹ جاتی تھی صرف آٹھ برس میں قومی اسمبلی چار بار برطرف ہو چکی تھی پاکستان کو اکیسویں صدی میں داخل ہونے کے لیے مضبوط سیاسی حکومت چاہیے تھی جو کہ نہیں بن پا رہی تھی ایسے میں عوام کو انیس سو ستانوے کے الیکشن سے بہت زیادہ امیدیں بھی نہیں تھیں لیکن اس بھار میدان میں ایک نیا کھلاڑی موجود تھا اور اس کھلاڑی کو چراغ تھما دیا گیا تھا یہ چراغ کیا تھا؟ سیتا وائٹ کی کہانی عمران خان کے الیکشن میں آنے سے بہت پہلے عالمی اخبارات کی زینت بن چکی تھی پھر الیکشن کے دنوں میں دوبارہ کیوں شائع ہوئی؟ نواز شریف پاکستان کی تاریخ کے سب سے طاقتور وزیراعظم کیسے بنے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے انیس سو ستانوے کے الیکشن میں پولنگ سے پہلے ہی ایک بات عام کہی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون واضح اکثریت حاصل کر لے گی وجہ یہ تھی کہ سابق حکمران جماعت پیپلز پارٹی عوامی سطح پر بہت غیر مقبول ہو چکی تھی خاص طور پر سندھ میں مرتضی بھٹو کے قتل نے پیپلز پارٹی کے جیلے ورکرز کو بہت بدل کر دیا تھا مزید یہ کہ نگران حکومت کا احتساب بری طرح پیپلز پارٹی کو کچل رہا تھا میڈیا کرپشن کہانیوں سے اٹھا پڑا تھا اور انتخابی مہم چلانے والے پیپلز پارٹی کے رہنما جیلوں میں قیت تھے جماعت اسلامی الیکشن کا بائیکوٹ کر چکی تھی اور میدان میں قومی سطح کی صرف ایک ہی پارٹی تھی اور وہ تھی نون لیگ مسلم لیگ نون کی فتح کا تاثر اس وجہ سے بھی عام تھا کہ ان کے جلسوں میں لوگ بڑی تعداد میں شرکت کر رہے تھے سندھ میں پیپلز پارٹی کے منحرف گروپ پیپلز پارٹی شہید بھٹو نے ان کی حمایت کر رکھی تھی جبکہ پنجاب میں مذہبی ہلکیں خصوصاً سپاہ صحابہ بھی نون لیگ کو سپورٹ کر رہی تھی تو بظاہر میدان صاف تھا لیکن یہ اتنا بھی صاف نہیں تھا کیونکہ اب میدان میں ایک نیا کھلاری بھی آ چکا تھا جس کا نام تھا عمران خان عمران خان پنجاب سے تھے اور نوازشریف کے مضبوط ہلکوں میں ان کی فین فالنگ بھی بہت زیادہ تھی نوازشریف بہت بڑی فتح جاہتے تھے جس کے راستے میں پیپلز پارٹی کے بعد اب پنجاب سے عمران خان ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے تھے وہ اس لیے کہ عمران خان کا ووٹ بینک بھی انہی حلکوں میں تھا جو نوازشریف کے مضبوط گرد سمجھے جاتے تھے یعنی شہری پنجاب کے علاقے جہاں نون لیگ عمران خان کو خطرہ سمجھ رہی تھی وہیں عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں اپنی کامیابی کا کسی طور یقین نہیں تھا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خود یہ بات جانتے تھے تو پھر الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے تھے اس کی تین بڑی وجوہات تھیں ایک تو یہ کہ عمران خان کے جلسے بہت شاندار ہو رہے تھے دوسری یہ کہ انہیں لگتا تھا کہ بینظیر بھوٹو کی پارٹی کے ڈسکریڈٹ ہونے کے بعد ترقی پسند جماعت کا ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اور اگر وہ فوری طور پر الیکشن میں کود پڑے تو پیپلز پارٹی کے ناراض ووٹرز کو منا کر پولنگ بوت تک لانا ممکن ہو گا انہیں جماعت اسلامی کے بائیکوٹ سے بھی فائدہ پہنچنے کی امید تھی کیونکہ جماعت اسلامی کا صوبہ سرحد یعنی کے پی کے میں بڑا ووٹ بینک تھا اور یہی علاقہ عمران خان کو بھی بہت سپورٹ کر رہا تھا لیکن تیسری وجہ جس کو عمران خان ذاتی طور پر سب سے اہم وجہ سمجھتے تھے اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا تھا وہ ہے کرپشن کے خلاف آگاہی مہم وہ چاہتے تھے کہ الیکشن چاہے وہ جیتے ہیں یا ہاریں لیکن انتخابی مہم کے نتیجے میں وہ کرپشن کے خلاف بھرپور آگاہی پیدا کر سکے اور اسی بہانے پارٹی بھی گراس روٹ لیول تک منظم ہو جائے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے الیکشن لڑنے کا نہیں این الیکشن کے قریب جا کر بائیکوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھی ہے تاہم جب عمران خان نے اپنی انتخابی مہم شروع کی اور اس میں خاص طور پر بڑی تعداد میں نوجوان آنے لگے تو پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی خوشگمانی کا شکار ہو گئے کہ شاید اب وہ جیت جائیں عمران خان جلسے کرتے جا رہے تھے اور نون لیگ کی پریشانی بھڑتی جا رہی تھی نواز شریف کے عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے وہ پانچ سال پہلے انہیں پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت بھی دے چکے تھے ہسپتال فنڈنگ میں بھی نواز شریف نے عمران خان کی بہت مدد کی تھی اور جب شوکت خانم ہسپتال میں دھماکہ ہوا تھا تو عمران خان نے بہنزیر کے بجائے نواز شریف سے ملاقات کی تھی اس لیے نواز شریف نے عمران خان سے مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں سمجھا بجا کر ساتھ ملانے کے بارے میں سوچا شاید میاں صاحب کو امید ہو کہ عمران خان پرانے تعلق کا کچھ لحاظ کرتے ہوئے ان کی بات مان جائیں گے اسی امید پر انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل جائے اور الیکشن لڑے تو وہ پی ٹی آئی کو بیس سیٹیں دلوا دیں گے یعنی بیس مقامات پر ان کے مقابلے میں امیدوار نہیں کھڑے کیے جائیں گے یا نون لیگ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی ایک چھے ماہ پہلے بننے والی پارٹی کے لیے یہ بہت بڑی آفر تھی یہ پیشکش کتنی پرکشش تھی اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ نواز شریف نے سندھ میں اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کو بھی یہ آفر نہیں کی تھی نیکن عمران خان نے یہ بلوگ بسٹر پیشکش ٹھکرا دی کیونکہ وہ بینظیر اور نواز شریف دونوں کو کرپٹ سمجھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے اتحاد کا مطلب تھا کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیں انہوں نے صرف نواز شریف کی پیشکش ہی نہیں ٹھکرائی تھی بلکہ نواز شریف کی مبینہ کرپشن پر بھی تابڑ توڑ حملے شروع کر دیئے تھے جس سے نون لیگ کو دفاعی پوزیشن لینا پڑی اور یہاں ہی سے ان قائدین کے درمیان تلخی کی وہ شروعات ہوئیں جو وقت کے ساتھ شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئے یہاں تک کہ الیکشن کے بعد عمران خان نواز شریف کو ان کے نام سے نہیں بلکہ سخت ترین الفاظ میں پکارنے لگے جب تک میرے میں خون ہے میں اس گیدر شریف کا مقابلہ کروں گا نواز شریف کے لیے عمران خان کا انکار اور ان کے سخت بیانات اعلان جنگ کے مترادف تھے ان کی پارٹی نے عمران خان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان چونکہ کبھی حکومت میں نہیں رہے تھے اس لیے بینظر بھٹو کی طرح ان کے خلاف کرپشن کے روایتی الزامات نہیں لگائے جا سکتے تھے تو پھر کیا جائے تو کیا کیا جائے نولی کی اس الجن کی سلجن تھی آئین کا آرٹیکل 62-63 پاکستان کے آئین کی ان شکوں کے تحت کوئی بھی شخص اگر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننا چاہتا ہے تو اس کا صادق اور امین ہونا لازمی شرط ہے یعنی وہ کسی غیر اخلاقی یا غیر اسلامی کام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا اس کے کسی سے خفیہ تعلقات ہیں اور یہ ثابت ہو جائیں تو وہ قومی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا یا نہیں رہ سکتا نواز شریف نے انتخابی مہم شروع کرتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ نون لیگ کے امیدواروں کو آرٹیکل باسٹھرے سٹھ کی بھٹی سے گزاریں گے اور اپنے متعلق بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جس عدالت میں چاہیں انہیں لے جائیں ان کا دامن صاف ہے نواز شریف خود تو آرٹیکل باسٹھرے سٹھ کی بھٹی سے گزرنے کے لیے تیار تھے لیکن اب وہ عمران خان کو بھی اسی بھٹی سے گزارنا چاہتے تھے عمران خان چونکہ سیاست سے پہلے ایک نامور کھلاڑی، سپرسٹار اور پلے بوائی کی زندگی گزار چکے تھے اس لیے ان کے بارے میں ایسا کچھ تلاش کرنا جسے غیر اخلاقی ثابت کیا جا سکے شاید زیادہ مشکل بھی نہیں تھا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان اپنے سیاست کی ابتدا میں آرٹیکل باسٹھرے سٹھ کی مخالفت کر رہے تھے تو ہوا یہ کہ دسمبر انیس سو چھانوے میں برطانوی اخبار دب میرر میں عمران خان کی مبینہ سابق گرر فرینڈ سیتا وائٹ کا یہ مطالبہ شایا ہوا کہ کپتان چار سالہ ٹیرین وائٹ کو اپنی بیٹی تسلیم کرے سیتا وائٹ آکس فورڈ کے زمانے سے ان کے دعوے کے مطابق عمران خان کے ساتھ تھی انہوں نے امریکی عدالت میں درخواست دی تھی کہ ان کی بیٹی ٹیرین وائٹ کو ٹیرین خان نکھنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ پاکستانی کھلاڑی عمران خان کی بیٹی ہیں جب یہ دعویٰ امریکی عدالت میں دائر کیا گیا اور جب یہ خبر شائع ہوئی اس وقت پاکستان میں انتخابات کے لیے کاغذاتِ نامزدگی جمع ہونے کا وقت بلکل قریب تھا اس خبر کی ٹائمنگ دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے اسے ایک سازش قرار دیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون نے سیتا وائٹ کو پچاس لاکھ روپے کی رقم دے کر عمران خان کے خلاف استعمال کیا ہے سیتا وائٹ اسے انکار کرتی رہی اور کہتی رہی کہ وہ ایک امیر باپ کی دولت مند بیٹی ہیں ان کے لیے پچاس لاکھ روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ان کے بقول وہ صرف اپنی بیٹی کو اس کا باپ دلانا چاہتی تھی نون لیگ نے سیتا وائٹ کو مقدمہ کرنے کے لیے اکسایا تھا یا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اس کا ثبوت تو نہیں لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت تھی کہ اس خبر کو نون لیگ نے استعمال خوب کیا نون لیگ کے طرف سے اخبارات کو اس انگریزی اخبار کے تراشے بھیجے گئے جنہیں اردو اخبارات نے شہ سرخیوں کے ساتھ چھاپا آپ حیران ہوں گے لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ خبر پہلی بار شائع ہوئی ہو الیکشن سے بہت پہلے بلکہ عمران خان کے سیاسی جماعت بنانے سے بھی ایک سال پہلے مای انیس سو پچانوے میں دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والے ٹیبلائٹ نیوز آف دا ورڈ میں یہ خبر چھپ چکی تھی پاکستان میں اور برطانیہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سیتا وائٹ اور عمران خان کے مبینہ افیر سے واقف تھے کیونکہ نیوز آف دا ورڈ برطانیہ کا مشہور زمانہ اور بدنامہ زمانہ اخبار تھا یہ نیوز آف دا ورڈ وہی میگزین تھا جس میں اداکاروں، اداکاراؤں، شاہی خاندان اور سیاستدانوں کی ذاتی زندگی کی متنازع کہانیاں شائع ہوتی تھیں یہ وہ اخبار تھا جس میں بعد میں پاکستانی کرکٹرز کی سپورٹ فکسنگ والی خبریں بھی شائع ہوئیں اور یہ وہی ٹیبلائٹ تھا جسے لوگوں کے ٹیلی فون ہیک کرنے کے جرم میں دوہزار گیارہ میں بند کر دیا گیا تھا ایک سو اٹھ سٹھ سال تک چھپنے والا یہ اخبار جب بند ہوا اس وقت بھی پچھتر لاکھ کی تعداد میں شائع ہوتا تھا یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اتنا زیادہ چھپنے والا اخبار سیتا وائٹ اور عمران خان کی کہانی الیکشن سے ایک سال پہلے بھی چھاپ چکا تھا اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی کہانی نہیں تھی لیکن چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اس لیے یہ خبر عوامی حلقوں سے بہت دور رہی ویسے بھی عمران خان اس وقت سیاسی شخصیت نہیں تھے بلکہ ایک ہیرو کا درجہ رکھتے تھے اس لیے کسی نے اس خبر کو متنازعہ انداز سے شاید دیکھا بھی نہیں لیکن اس بار جب خبر چھپی تو برطانوی اور پاکستانی اخبارات نے اسے پہلے سے زیادہ کوریج ملی پہلے نون لیگ نے اس خبر کو اخبارات کے ذریعے ہر جگہ پھیلایا پھر ایک قدم آگے بڑھ کر نون لیگ نے آئین کی شک 62-63 کی بنیاد پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو بھی چیلنج کر دیا ان کا مقدمہ یہ تھا کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی جائداد درست طور پر ظاہر نہیں کی اور وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں بہرحال عمران خان کو ناہل قرار دلوانے کی کوششیں ناکام رہیں سیتا وائٹ کا دعویٰ بھی پاکستان میں قانونی نتائج پیدا نہ کر سکا اور اس کی ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ سیتا وائٹ نے امریکی شہر لوس انجلس کی عدالت میں مقدمہ درج کروایا تھا اور ابھی مقدمہ زیر سماعت تھا یعنی فیصلہ نہیں آیا تھا اور عمران خان سیتا وائٹ کے دعوے کو مسترد کر چکے تھے چنانچہ صرف ایک ایسے دعوے پر جو دنیا کی کسی عدالت میں ابھی ثابت ہی نہیں ہوا اس پر کاغذات مسترد کرنا یا انہیں نااہل قرار دینا ایک بے معنی بات تھی ویسے بھی کسی بیرونی عدالت کے فیصلے ملکی عدالت میں کافی شہادت نہیں ہوتے یہاں ان کا دوبارہ سے ٹرائل ہوتا ہے جس کے لیے سیتا وائٹ کو پاکستان آنا پڑنا تھا جو کہ وہ نہیں آئیں یا عمران خان امریکی عدالت میں جاتے جو کہ وہ نہیں گئیں سیتا وائٹ نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ امریکی عدالت میں نہیں آسکتے تو اپنا بلڈ سیمپل اپنے وکیل کے ذریعے بجوا دیں عمران خان نے نہ تو وکیل بھیجا اور نہ بلڈ سیمپل بہرحال عمران خان اس مشکل سے عارضی طور پر نکل گئے انہوں نے ایک بار بیان دیا کہ ان کی کوئی ناجائز بیٹی نہیں ہے لیکن اس کے بعد جب بھی عمران خان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ٹیریان ان کی بائیلوجیکل ڈاٹر ہے تو انہوں نے کبھی ٹیریان کے فادر ہونے کا صاف اقرار کیا اور نہ ہی انکار اس سوال کے جواب میں وہ ہمیشہ ذاتی زندگی کو موضوع بحث نہ بنانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں سیٹا وائٹ کیس چھوڑے میری لوگ تیس ساتھ کیونکہ اس کے پر میں بات نہیں کرتا اس کو سوال کرنے کا تو بڑا آسان طریقہ ہے آپ ییس یا نو میں جواب دے دیں بہرحال اس وقت تو نون لیگ عمران خان کو آرٹیکل باسٹرے سٹھ میں نااہل کروانے میں ناکام رہی لیکن کیا یہ ستم ذریفی نہیں کہ دوہزار سترہ میں نواز شریف خود اسی آرٹیکل کے تحت نااہل ہو گئے ریکارڈ کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سیٹا وائٹ وہ مقدمہ عمران خان کی عدم حاضری کے باعث یک طرفہ سماعت کے بعد جیت گئی تھی ٹی ٹیان کو خان کا سرنیم مل گیا تھا اور پھر دوہزار چار میں سیٹا وائٹ کی جب اچانک موت ہوئی تو ان کی وسیعت کے مطابق ٹی ٹی ٹیان کو جمائمہ کی کفالت میں دی دیا گیا عمران خان نے اپنی کتاب میں سیٹا وائٹ کے متعلق صرف یہ لکھا ہے کہ نون لیگ والوں نے ان سے رابطے کیے تھے اور ان کے ایسے انٹریوز شائع کروائے تھے جو جذباتی طور پر تکلیف دے تھے لیکن یہ کیس آج بھی عمران خان کا پیچھا کر رہا ہے انیس سو ستانوے کی الیکشن میں عمران خان کو صرف اپنی سابق دوست ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیوی کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مذہبی حلقوں میں عمران خان کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ عمران خان ایک یہودی خاندان سے رشتہ جوڑ چکے ہیں اس لیے انہیں ووٹ دینے کا مطلب ہے اسلام اور پاکستان سے غدداری حالانکہ جمائمہ یہودی نہیں عیسائی تھی اور اب عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکی تھی وہ اسلامی لباس پہنتی تھی اور کہتی تھی کہ یہاں لوگ ان کے خاندان کو یہودی کہتے ہیں جبکہ ان کے والد کو تو اسرائیل میں یہودی نہیں مانا جاتا لیکن جمائمہ کی یہ وضاحت نون لیگ کے حامیوں نے تسلیم نہیں کی یہ خبریں بھی شائع ہوئیں کہ پی ٹی آئی کو یہودیوں سے فنڈنگ ملتی ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان بڑھ چڑھ کر عمران خان پر تنقید کر رہے تھے اور انہیں یہودی لوبی کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے نواز شریف تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ یہودی لوبی اپنا وزیراعظم لانے کے لیے پاؤنڈز اور ڈالرز کا سیلاب لا رہی ہے اخبارات میں چار کروڑ پاؤنڈز کے چیک کی تصاویر بھی شائع ہوئیں جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ چیک جمائمہ کے والد نے عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے دیا ہے جمائمہ چیک کی خبروں کو مسترد کرتی رہی ہے پاکستانی معاشرے کے تانے بانے کو دیکھیں تو یہ الزامات بہت تکلیف دے تھے اتنے تکلیف دے کہ لوگوں نے شوکت خانم کے لیے چندہ دنا بھی کم کر دیا عمران خان نے الیکشن ٹربینل کو شکایت کی کہ ان کی ذاتی کردارکشی بند کروائی جائے اس پر نوٹس لیا جائے لیکن جہاں جمہوریت ابھی گھٹنوں چل رہی ہو وہاں الیکشن کمیشن کیا بیچتا ہے ایک طرف پی ٹی آئی اور عمران خان پر الزامات کی بہجھار تھی تو دوسری طرف ان کے دروازے پر ٹکٹیں لینے والوں کی کتاریں لگ گئیں یہ کتاریں کیوں لگیں تھیں عمران خان اس کی ایک دلچسپ وجہ اپنے کتاب میں بتاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انتخابی مہم سے بہت پہلے ہی ان کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ امریکی صدر بل کلنٹن انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اب پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں وہ حکومت کر سکتا ہے جسے امریکی حمایت حاصل ہو اس کی تفصیلی وجہ ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی کس نمبر تیتیس میں بتا چکے ہیں اب ہوا یہ کہ یہودیوں سے فنڈنگ اور امریکی سپورٹ کی خبریں مشہور ہونے کے بعد بہت سے وہ لوگ جنہیں بڑی جماعتوں سے ٹکٹ نہیں مل رہے تھے وہ عمران خان کے دروازے پر آ گئے اس امید پر کہ اب ٹکٹیں بھی ملیں گی اور الیکشن لڑنے کے لیے پیسے بھی ہاتھ آئیں گے یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ کئی بار عمران خان کے لیے اپنے گھر میں داخل ہونا بھی مشکل ہو جاتا تھا لیکن اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب عمران خان نے انہی ٹکٹ کے امیدواروں سے الیکشن کے لیے چندہ بھی مانگ لیا بس پھر کیا تھا یہ لوگ بھاگ گئے نہیں تھوڑے سے رہ بھی گئے لیکن جو لالچ میں آئے تھے وہ بھاگ گئے عمران خان نے اپنے جلسوں کا آغاز بڑے پوراعتماد انداز میں کیا اور وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان کے جلسیں بے امزیر بھٹو اور نواز شریف سے بھی بڑے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ جماعما خان بھی خواتین کے جلسوں سے خطاب کرتی تھی اور وہ بھی اردو زبان میں میں ابھی اردو سیکھ رہی ہوں اس لیے اگر کوئی لفظ یا لہجے میں خالتے ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے عمران خان نے اپنے انتخابی منشور میں جو پہلا نکتہ رکھا وہ یہ تھا کہ وہ انتہائی کرپشن پر سزائے موت کا قانون لائیں گے انہوں نے دولت ٹیکس ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے دور میں حکومت میں فوج بھی سادگی اختیار کرے گی جب سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الارٹ ہونے کا مرحلہ آیا تو پی ٹی آئی کو بلے کا نہیں چراغ کا انتخابی نشان ملا اخبارات نے سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کے حوالے سے دلچسپ کارٹم بنائے جس میں عمران خان اپنے چراغ کو جادو کا چراغ سمجھتے ہوئے دکھائے گئے عمران خان نے پہلے الیکشن ہی میں نواز شریف کو ان کے حلقے اینے پچانوے سے چیلنج کر دیا تھا حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس حلقے میں ان کی ذاتی جیت کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے کیونکہ ان کے مطابق نگران حکومت اور صدر لغاری نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس وقت ماحول یہ تھا کہ ملکی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی میڈیا بھی نواز شریف کی کامیابی کی پیشگوئیاں کر رہا تھا ان کے بڑے بڑے جلسے اس کی گواہی بھی بہرحال دے رہے تھے وائس آف امریکہ، سنڈے ٹائمز اور ای ایف پی نے بھی نواز شریف کی کامیابی کی پیشگوئی کر دی تھی دوسری طرف امران خان کے بارے میں ڈک پر آؤٹ ہونے کی پرڈکشنز بھی ہو رہی تھیں یہی وہ وقت تھا جب امران خان نے اپنے سوچے سمچے منصوبے کے مطابق الیکشن کا بائیکاٹ کرنا تھا اس پر غور کے لیے انہوں نے پولنگ سے ایک ہفتہ پہلے پارٹی اجلاس بلوایا انہوں نے پارٹی لیڈرز کو بتایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تین سیٹیں جیت سکتے ہیں لیکن زیادہ کوئی امکان یہ ہے کہ وہ کوئی نشست بھی نہیں جیت پائیں گے لیکن پارٹی کے زیادہ تر لیڈرز ان سے اتفاق نہیں کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اب الیکشن سے پیچھے ہٹے تو عوام میں بہت منفی تاثر جائے گا امران خان لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھی حامد خان نے انہیں مشورہ دیا کہ الیکشن میں جیتنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے حصہ لیا جائے کہ اس سے حاصل ہونے والا تجربہ اگلے الیکشن میں کام آئے گا چنانچہ امران خان نے حامد خان کی بات مان کر بائیکوٹ کے فیصلے پر نظریں ثانی کر لی تاہم اس دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی وہ یہ کہ انہوں نے الیکشن سے کچھ پہلے روزنما جنگ کو ایک انٹریو دیا تھا جس میں انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ ان کی پارٹی کو ایک بھی سیٹ ملنے کا امکان نہیں اس بیان نے بھی امران خان کے مطابق انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تین فروری انیس سو ستانوے کو پولنگ ہوئی یہ سرما میں رمضان کا آخری عشرہ تھا یہ چھٹی کا دن تھا اور شاید بہت سے لوگ سہری کھا کر سو بھی گئے ہوں جو بھی تھا بہرحال دن چڑے تک اکثر پولنگ بودھ سنسان پڑے رہے اپہر میں جب لوگ نکلے بھی تو اتنی کم تعداد میں کہ ووٹر نوٹ جو انیس سو نوے میں پینتالیس فیصد تھا چھٹیس فیصد تک رہ گیا یعنی عوام انتخابات میں دلچسپی کھو رہے تھے الیکشن کا نتیجہ توقع این مطابق نواز شریف کے حق میں آیا لیکن توقع کے بر خلاف کچھ زیادہ ہی حق میں آ گیا نواز شریف نے الیکشن میں کلین سویپ کر دیا تھا وہ دو سو تین میں سے ایک سو چونتیس نشستیں جیت گئے تھے جبکہ پیپس پارٹی کے حصے میں صرف اٹھارہ نشستیں آئیں طریقہ انصاف جیسے کہ کہا جا رہا تھا ایک بھی نشست نہ جیت سکی البتہ ساڑھے تین لاکھ کے قریب ووٹ انہوں نے ضرور حاصل کر لیے محترمہ بھٹو اور عمران خان دونوں نے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا عمران خان نے اپنی کتاب میں اس الیکشن کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے پولنگ ایجنٹ ووٹنگ کے بعد افطاری کے لیے چلے گئے تھے ان کی غیرموجودگی میں نون لیگ کے حامیوں نے بڑی اتعداد میں جالی ووٹ ڈالے یہی نہیں عمران خان یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جب پولنگ عملے نے اپنی سیٹیں چھوڑنے سے انکار کیا تو فوجی جوانوں نے انہیں زبردستی افطاری کے لیے بھیج دیا فوج اس لیے پولنگ بوٹس پر موجود تھی کہ یہ الیکشن بھی فوج کی نگرانی میں ہو رہے تھے بہرحال نواز شریف الیکشن جیت چکے تھے اور ان کے منڈٹ کو بھاری منڈٹ کہا جا رہا تھا کچھ حال میں سیاسی ماہرین جو پاکستان کے ختم ہونے کی پیش گویاں کر رہے تھے یہ ان سب کے لیے ایک بری خبر تھی کیونکہ پاکستان کی نئی حکومت ایک مضبوط حکومت تھی جو مشکل فیصلے بہ آسانی کر سکتی تھی اور اپوزیشن کی بلیک میلنگ اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی اب نون لیگ کی پارلیمنٹ، سینٹ اور تین صوبوں میں واضح اکثریت تھی جبکہ چوتھے صوبے بلوچستان میں بین پی کے قائد اختر مینگل وزیراعالہ تھے جن کا نواز شریف سے بہترین تعلق تھا نواز شریف کی جیت بہت بڑی جیت تھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی جیت کبھی کسی کو نہیں ملی تھی یہ ٹو تھرڈ میجورٹی کا منڈٹ تھا اس منڈٹ کی طاقت کو یوں سمجھیں کہ یہ اتنی بڑی اکثریت تھی کہ اب نواز شریف کو صدر کی نہیں صدر کو ان کی ضرورت تھی کیونکہ اب وہ جب چاہیں صدر کا مواقضہ کر کے انہیں فارق کر سکتے تھے یہ اتنی بڑی میجورٹی تھی کہ نواز شریف اس نیشنل سیکیورٹی کانسل کو بھی ختم کر سکتے تھے جو نگران حکومت نے الیکشن سے پہلے قائم کی تھی اور اس کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں یہ اتنی بڑی میجورٹی تھی کہ نواز شریف اس آٹھویں ترمیم کو بھی ختم کر سکتے تھے جس کے تحت صدر مملکت کے پاس منتخب اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ہوتا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب نواز شریف کے پاس اتنی سیڈز تھیں کہ وہ آئین میں تبدیلی کر سکتے تھے تو نواز شریف کی اتنی میجورٹی جہاں طاقت کے دوسرے ستونوں کے لیے خوف تھا وہیں نواز شریف کے لیے ایک زوم بھی تھا کہ اب وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں یوں بیسویں صدی کے آخری سالوں کی ابتدا پاکستان میں ایک اندیکھے خدشے اور زوم کے ساتھ ہوئی کیا نواز شریف نے اپنی طاقت سے وہ سب کام کیے جو وہ کر سکتے تھے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے انھیں کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی؟ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں پاکستان پر طالبان کو بنانے اور فنڈنگ کرنے کا الزام لگتا رہتا ہے اس بارے میں تاریخی حقیقت جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے اور یہ جاننے کے لیے کہ نواز شریف کو نہ چاہتے ہوئے بھی شیر کا انتخابی نشان کیوں اور کیسے ملا تھا یہاں کلک کیجئے دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے لائک کمنٹ اور شیر بھی ضرور کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں